بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صفحان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرے سلام کچھ اہم موضوعات آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور سب سے جو اہم خبر ہے وہ تو آج یہی ہے کہ جو برطانی اخبار ڈیلی میل ہے انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے جو داماد امران علی ان سے بازابتہ طور پر معافی مانگ لی ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا برطانی اخبار نے شہباز شریف اور ان کے داماد کے خلاف یہ الزامات لگائے تھے کہ جو سن دو ہزار پانچ میں پاکستان میں زلزل ہوا تھا اس میں برطانیہ سے جو امداد آئی تھی اس میں شہباز شریف نے خرد بر کی ہے اور شہباز شریف نے جو برطانی اخبار ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا ڈیلی میل میں یہ ارٹیکل جو ہے یہ چودہ جولئی سن دو ہزار انیس کو شائع ہوا اور یہ ارٹیکل لکھا ڈیورڈ روز نے اور مسلم لیگ نون کی جو رہنماؤر ہے اس وقت وفاقی وزیری اطلاعات ہیں مریم اور اگزیس صاحبہ انہوں نے اس فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا ہے ساتھ انہوں نے ہی کہا کہ ڈیورڈ روز کو عمران خان نے باقاعدہ وزیراعظم ہاؤس میں سن دو ہزار انیس میں بلائے تھا اور اس وقت کے جو ان کے اختصاب کے مشیرت شہزاد اکبر دونوں نے مل کر یہ سارا پلان بنایا اور نیب میں جو نامکمل تحقیقات تھیں اور جو لوگ نیب مقدمات کے حوالے سے جیلو میں تھے ان تک انہیں ایکسس دی گئی اور یہ ایک سٹوری گڑی گئی ہے اور بعد ازاں جب شہباز شریف نے لندن کی ہی عدالت میں اس کے خلاف ہرجانے کا کیس کیا تو ڈیورڈ روز نے کہا کہ میرے پاس سب ثبوت ہے اور آپ جو کرنا چاہتے کر لیں اور ہمتارے ثبوت پیش کریں گے لیکن مریم اور انگزیب نے کہا کہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے اور آج انہوں نے مافی مانگ لی ہے اور اپنی ویڈ سائٹ تھے وہ خبر ہٹا لی ہے جو شہباز شریف پر جو الزامات لگائے گئے تھے خرد برد کی اور ساتھ انہوں نے اس کی جگہ مافی نامہ شائع کیا ہے کہ ہم مافی کے طلبگار ہیں اور ہم سے غلطی ہوئی ہے اور شہباز شریف نے کوئی غلط ک نہیں کیا ڈیلی میل کے اس مافی نامے پر یقیناً مسلم لیگ نون اس وقت مسرور ہے خوش ہے ان کے قائدین بھی خوش ہیں اور دوسری طرف سارا لانتان وہ پی ٹی ای پر کر رہے ہیں عمران خان پر کر رہے ہیں شہزاد اکبر کر رہے ہیں کہ یہ ان کی سازش تھی اور ان کی سازش ناکام ہو گئی اور یہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو بدنام کرنا نہیں تھا بلکہ پاکستان کو بدنام کرنا تھا کہ پاکستان میں اگر باہر سے کوئی امداد آتی ہے تو یہ حکمران کھا جاتے ہیں انہوں نے ساتھ یہ ب بھی کہا ہے کہ سن دوہزار پانچ کے زلزلے کے وقت شہباز شریف وزیریالہ بھی نہیں تھے سازش کرنے والوں نے جوٹی کہانی گڑی تاکہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف اور شریف فیملی کو بدنام کیا جا سکے دیلی میل کے اس کیس میں شہباز شریف کی پتہ یقین پی ٹی آئی اور عمران خان کے الزام ترائشوں پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی والے اکثر مغرب کے انصاف کی مسالے دیتے ہیں اور سپیشلی عمران خان جو ہے وہ برطانیہ کے نظام انصاف کے خاصے مترف ہیں اور وہن کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ برطانیہ میں اگر نواز شریف شہباز شریف ہوتے تو یہ جیلوں کے اندر ہوتے تو اب دیلی میل نے بھی معافی مانگ لیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس اتوار کو دیلی میل نہ صرف اخبار میں معافی نامہ شائع کرے گا بلکہ اپنے ویب سائٹ پر بھی بڑا معافی نامہ شائع کرے گا ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں تو یہ شریف فیملی کے حق میں برطانیہ سے کوئی اس طرح کا پہلے فیصلہ نہیں آیا پہلے جو براشی کمپنی حکومت پاکستان نے باقاعدہ ہائر کی تھی اور ان کے یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ نواز شریف کے خفیہ اساسوں کی تحقیقات کریں گے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائیں گے تو پچھر سے قبل جو اس کے سربراہ ہیں کاوے موسوی ہے انہیں یہ معافی بھی مانگنی پڑی اور کہ نواز شریف کے بیرونی ملک کوئی خفیہ اساسیں وہ ثابت نہیں کر سکے اس پر نواز شریف سے بھی معافی مانگتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس گفتگو میں کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کی حکومت جس کے وزیریعظم عمران خان تھے کہ جی عمران خان نے باقاعدہ ایک وزیر کی جیوٹی لگائی تھی جو ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا لیکن ہم نواز شریف کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے اس لیے مجھے معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان تحقیقات پر حکومت پاکستان کے دس عرب روپے خرچ ہوئے یعنی نتیجہ جن تحقیقات کا زیرو نکلا تو اس پر حکومت پاکستان نے دس عرب روپے خرچ کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مشہور کیستہ جو شعباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان شعباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا تھا لندن کے عدالت میں اور جس میں برطانیہ میں ان کے اسات سے بھی منجمد ہوئے تھے اور اس کی بھی پی ٹی آئی نے خاصی دھوم بچائے ہوئی تھی عمران خان جو تھے انہوں نے بھی اس کیس کو خاصا اچھالا تھا یہ براچویٹ کا کیس بھی انہوں نے خاصا اچھالا تھا لیکن وہ کیس بھی بعد ازا جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہیں عدالت میں رپورٹ جمع کرنے پڑی شعباز شریف اور ان کے فرزن کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی شعباز نہیں ملے تو جس پر برطانیہ عدالت نے اس کیس میں بھی شعباز شریف اور ان کے بیٹے کو بری کیا ایمیل کی جانب سے شعباز شریف سے معافی مانگنے کے بعد یقیناً عمران خان کے اس بیانیے کو بھی شدید دچکہ لگا ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے شعباز شریف نواز شریف اور شریف فیملی پر الزام تراشیاں کی اور الزامات لگائے کرپشن کے الزامات لگائے اور آج برطانوی عدالت کے باہر ڈیلی میل کو یہ معافی مانگنے پڑی اور یہ سیٹلمنٹ کرنا پڑی تو یقیناً ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے خواہ وہ نواز شریف ہو یا باشریف ہو یا کوئی اور ہو تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن سیاست اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کہنچنا تو سمجھ میں آتا ہے ایک دوسرے پر سنگین بدنوانیوں کے الزامات لگانا اور بعد میں ان کا ثابت نہ ہونا تو ان سیاستدانوں کے موں پر بھی زوردار تمانچا ہے کہ جو آج یا کل یا ماضی میں اس طرح کے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے رہے ہیں سیاستدانوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اب تو فوج نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سیاست دور ہو گئے ہیں اب سیاستدانوں نے خود فیصلے کرنے ہوں گے ایک دوسرے کی کردارکشی ایک دوسرے پر الزام تریشیاں لگا کر اور ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال کر سیاست کریں گے اور سیڑی بنا کر اقتدار حاصل کریں گے تو یقیناً اس کا نقصان جمہوریت کیوں بھی ہوگا پاکستان کو بھی ہوگا اور پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا سیاستدانوں کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ آج اگر پی ٹی ای وفاق میں اقتدار میں نہیں ہے تو پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں اقتدار میں ہے اور کل اگر پیپل پالتی وفاق میں اقتدار میں نہیں تھی تو سن میں اقتدار میں تھی اور مسلم لیگ اگر آج وفاق میں اقتدار میں ہے تو کل اگر نہیں تھی تو نواز شریف کوئی پانچ دفعہ اور نواز شریف کوئی تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں لیکن پاکستانی عوام کو سکھ کا کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوا پاکستانی عوام آج بھی مہنگائی کے بوجتلے دبی ہوئے اور مہنگائی کے اس عذاب سے قوم کو نکالنے اور معیشت کی بحالی معیشت کے استحقام کے لیے سیاستدانوں کا آپ مل بیٹھنا پڑے گا اسی میں سیاستدانوں کی عزت ہے تو یہ تو تیر ڈیلی میل کی مافی اور ساتھ اب چلتے ہیں جو آنبر جس خبر کا سب سے زیادہ چرتا رہا وہ یہی کہ جو عمران خان کی اہلیاں ہیں بشرا بی بی اور پی ٹی کے رہنماں زلفی بخاری کے درمیان مبینہ آئی ڈیو لیگ اس میں بشرا بی بی انہوں سے کہا کہ عمران خان کی کچھ گڑیاں ہے جو ان کے استعمال میں نہیں ہیں وہ بیچنی ہے تو انہوں نے کہا کہ بلکل مرشد یہ کام ہم کر دیں گے اسے زلفی بخاری کا موقف تو سامنے آیا ہے کہ ٹمپر آئی ڈیو ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ مختلف چیزیں جوڑ کر یہ بنائے گی ہیں بارحال جو بھی ہوا عمران خان نے وہ گڑیاں بیچی ہیں اور عمران خان نے تو خود بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ گڑیاں میں نے بیچی ہیں اب معاملہ یہ تھا کہ وہ عمر فاروق کو دبائی میں بیچی ہیں یا اسلام آباد میں شفیق کو بیچی ہیں تو شفیق کا بھی ایک آج ویڈیو پیغام آیا ہے انہوں نے اس بات کی تردید کیا ہے کہ وہ گڑیاں میں نے خریدیاں انہوں نے کہا ہے کہ مران خان سے کوئی گڑیاں نہیں خریدیا اور مخواہ مخواہ مجھ پر الزامات لگا جا رہے ہیں اور مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے مجھے دکان تک چھوڑنی پڑی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اب چل رہی ہے الزام تراشیوں کی جنگ ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور پی ڈی ایم کے درمیان مسلم لیگ نون کے درمیان پی ٹی آئی والے مسلم لیگ نون والوں پر الزامات لگاتے رہے اب پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے زد میں ہے جی ایو آئی کے زد میں ہے پوری پی ڈی ایم کے زد میں ہے الزام تراشیوں کی یہ جنگ جو ہے یہ تو جائر رہے گی بار رہا تو شاہ خانہ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ دے چکا ہے اب یہ گڑیاں کس نے کس کو بیچی ہیں یقینا یہ بھی سامنے آ جائے گا پی ٹی آئی اور عمران خان تو اس چیز کا اختراف کر چکے ہیں کہ میں نے گڑیاں بیچی ہیں اب بیچی کس کو ہیں یہ مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے اس پر طوفان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے پرویز الہی جس اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ اس عملیاں جو ہیں وہ برقرار رہے ہیں تاکہ جو ہم نے فنڈ بیا ہیں وہ استعمال ہوں اور جو پی ٹی آئی کے عراقین ہیں مسلمی کاف کے عراقین ہیں وہ جب اگلے الیکشن کے لیے کونے حلقوں میں جائیں گے تاکہ وہ عوام کو یہ دکا سکے کہ ہم نے فلان ترکیاتی کام بھی کیا ہے ان کا تو اپنے انٹریو میں بھی جو گزشتہ دن انہوں نے دیا تھا یہ کہا تھا کہ بزدار نے چار سالوں میں کوئی کام نہیں کیا تو یہ چیزیں ان کی خواہش تو ضرور ہیں لیکن آج جو پی ٹی آئی رہے نمائے فواد چودری ہیں انہوں نے ایک طرح سے پرویز الہی کو تنبیہ کی ہے انہوں نے کہا کہ چودری پرویز الہی کی رائے توزیز ضرور ہے کہ اس عملیاں جو ہیں وہ اپنی مدد پوری کریں یا فیل وقت اس عملیاں نہ توڑی جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ امران خان پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ دسمبر میں اس عملیاں ٹوٹنی ہیں اب پرویز الہی نے انہوں نے متنبیہ کیا کہ فیصلہ کرنا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے آگے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا انہوں نے کہا کہ آگے الیکشن بھی ہونے ہیں اور اس سے دوبارہ بھی حکومت اقتدار میں آنی ہے تو مسلم لیگ کاف نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنا فیصلہ کر چکی ہے امران خان اپنا فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم نے دسمبر میں اسیملیہ توڑنی ہے صوبائی اسیملیہ خیبر پختونخواہ پنجاب کی توڑنی ہے امران خان یہ ہدایات دے چکے ہیں اب اگر پرویزیلائی اس پر عمل نہیں کرتے تو یقیناً خمیازہ وہ خود ہی بکتیں گے ان کے باتوں سے یہی لگ رہا تھا دیکھتے ہیں کہ اب پرویزیلائی کی خواہش غالب آتی ہے یا امران خان کا حکم غالب آتا ہے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ